موسیقی السلام علیکم فیرمیرا نام ہے المغان صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکر برز کینگڈم کوکر برز کینگڈم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدین امید کرتا ہوں جی تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گلہ پاک آپ سب کی خیر خیریت ہی رہے تو آج جی ایک کبوتوں کے حوالے سے نئی وڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لئے ایک تو ان کی بریڈنگ پڑاگرس صاحب کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ ماشاءاللہ کافی جوڑوں نے جوڑا انڈے ویرا دے رہی ہیں بچے نکالنے میں اور دوسرا جی جو ہماری چھت کا وہ یہ جو نیا بچا گھر کا بچے اس کو میں ساتھ اڑانا ہے کال بیس کوڑایا تھا تھوڑا سوڑا تھا لیکن آج سوچا دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اس کوڑا آکے تو باکی جو ہے پہلے آپ کو ان کی ون بائی بان جو ہے نا بریڈنگ پڑاگرس بتاتے ہیں کہ کس نے انڈے دی ہیں اور کس نے بچے یہ دیکھیں جی یہ جو گھر کی پتھی ہے نا گھر کی مات دی ہے جو میری گھر کی پتھی اس نے انڈے دی ہیں اب اس میں ٹویسٹ ہے کہ یہ تین کبوتر اس پر بیٹھتے ہیں ایک تو یہ پیر جو گھر کا جو لگاؤ اچھات پر اور یہ مہل جس نے یہ ریسنٹلی بچا یہ بچا جو ہے نا پالر اور یہ اس کا خانہ تھا درہا تھا یہ اس کبوتر کا خانہ تھا تو اس کی مادی چلی گئی ہے اس لیے جو ہے نا انہوں نے ادھر انڈے دی ہیں تو یہ سمجھ دیا کہ یہ میری مادی انڈے دی ہیں تو یہ اس لیے نا ہے وہ بھی اس پر آکے بیٹھتا ہے لیکن یہ بھی کچھ نہیں کہتے بیٹھنے دیتے ہیں کوئی اس طرح یہ بچے بڑی جلدی پر انگریوں کو ان کو تین کبوتر جو ہے نا انڈوں کو ہیچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے جی ہماری جو مادی نے ایک ہے تھا ایک اور اس کے ساتھ جو گلوہ میل لگا ہوئی ہے تو انہوں نے انڈے تو نہیں تھی ہے لیکن ان کے نیچے میں نے انڈے کہیں سے لاغ رکھے تو یہ نا خیاج کرنے لگ گیا ہے ایسے ہی ہے مادی جس کا بچہ پلا ہو رہا ہے جس کو اٹھانا ہے آج اور اس نے نے آنڈے نہیں Nirア بھی دی ہے لیکن اس کے نیچے میں اپنے پڑیں اس کے نیچے میں نے ٹ silیوں پر انڈے سکھں بلکیا ہے اچھے جوڑوں کے اپنے اپنی اپنے اٹھائیں ہیں اس کے نیچے بجول 했던 بٹیروں کے لکھیں ہیں یہ بھی ہے اچھ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ جی یہ ہمارا جو قرآنہ موتیوں والا قبوتر ہے اس کے بچے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کی ایک خاصیت آپ کو بتاؤں ہوں اس قبوتر کی کہ اس کی یہ مادی ہے جو انسری ہے اس مادی کو سوکڑا ہو گیا تھا اور یہ بھی مار ہو گئی تھی انڈے جب دینے کے بعد تو یہ انڈے بھی میں نے دو تھی مجھے یہ تھا کہ یہ نہیں بیٹھے گاڑو پہ جاناں کبوتر نہیں بیٹھے گاڑو پہ جو کہ مادی بھی مار ہے میں انڈے کبھی کھومڑوں کے نیچے رکھے ہیں کبھی پھر لہا کے اس کے نیچے ایسے انڈے بڑے جو ہیں نا دو تین دن زلیل ہوتے رہے ہیں تو ایک دو دن تو یہ بیٹھتا ہی نہیں رہا اس پہ تو مجھے یہ تھا کہ نہیں نکلیں گا میرے یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں یہ جب ان کے انڈے دن پوڑے ہیں تو دونوں ایک ہی دن دونوں بچے جو نکل گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور اب اکیلا ناری جو مادی ہے وہ تو بالکل نہیں نا فیڈ کرواتی یہ ہے مادی اس کو سوکڑا ہو گیا ہے لیکن اب ریکاور کر رہی ہے لیکن یہ بالکل بھی نہیں فیڈ کرواتی اور جو ہے نا میل ہی جو ہے نا اس کو فیڈ کروارا ہے دونوں بچے کو ماشاءاللہ سے صحیح فیڈ کروارا ہے اس لیے میں ابھی جو ہے نا دارا دارا چھاڑا ہوں اس کے بعد یہ ہمارا چوہا میل اور ساٹھ ٹیڈی مادی ہے چھوٹے سے کھانے میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ٹیما آپ کو باہر نکال کے دک ہوتا ہوں اس طفح انہوں نے کمالی کر دیا چینج کر دیا بچا نہیں کالا یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ زیرہ بچا چینج کر گئے ہیں اس طفح یعنی کہ اپنے آپ پہ نہیں لے کے گئے ایک الگ صحیح نمانہ کہہ لیں کہ بڑی بڑی کھانے زیرہ باقی ایک ہمارا بڑی خبر یہ ہے ہمارا ایک ایک ہی ہے کالی پٹھی بن گئی ہے ایک ہی درہا کالی یہ ہے کالی پٹھی جو کالا تھا وہ نکل گئے ہیں وہ میں نے چھاتے پہ لگانے کی کوشش کی تھی تو اس کو میں کہلے کے چھاتے پہ بٹھایا اور بچوں نے پیٹھے پتانگ اڑائی ہے اس کو دیکھ کے ڈڑایا اور بڑا زلیل ہوا ہے لیکن اس کا گھر نہیں ملا کیونکہ ایک تو وہ بڑی تھا تھوڑا سا اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کے کچھے پڑ تھے اس لیے میں نے دو شام تک انتظار کرتا رہا ہوں اس کا دو تین دفعہ تو وہ پلٹا بھی ہے چھات کی طرف لیکن نہیں بیٹھنی سکا بھی جا رہا تو وہ نکل گیا کس میں سے چلیں جی جو مقدروں میں تھا وہ باقی ان کو نئے بچوں کو انشاءاللہ تعالی چھاتے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ایک یہ جو ہمارے گھر کا نیا بچ ہے یہ تو تھوڑا سا ڈ مجھے لگ رہا ہے اس کو سیٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں آنا اس کو چھوڑتے ہیں ہمارے نئے بچے کو جو چھت پہ لگیا ہوا جوڑا ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ان کو اڑھاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ راگرس دیتے ہیں بچہ یہ بھی چھت پہ لگتا ہے اس کی عقل چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ جو میری چھت ہے کافی کہہ لیں کہ نیچی چھتا ہے ان پڑ والی نہیں ہے ادھر ہی پتا چلنا ہے ان کی عقل کا کہ کیسے موں پھڑ کے واپس گھڑ ساتھ آتے ہیں تو چلیں چھوڑتے ہیں میں پہلے پکڑ لوں ان تینوں کو تب تک کے لئے ویڈیو دنما ستاپ کرنے لگا ہوں میں نے تینوں کو باہر چھوڑ دیا اب ان کو اڑھاتے ہیں یہ بچا گیا ہے جنہاں بچہ بھی اٹھ گیا ساتھی دو یہ بچہ یہ بچہ کال بھی ایسے ہی ہونا ہلکے پھل کے گیڑے لگا کے آگیا تھا آج دیکھتے ہیں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا حقل ہے یہ اوڑا یہ اچھاتے پہ کپڑے گھڑا لیں سینا ڈڑ جائے گی یہ اچھاتے کے اوپاڑی گھوم رہا بھی تھا تو جب یہ پھنچا جائے یہ پھر آیا کہ گھر سے تھوڑا ہٹیں یہ کسی ہوں نے چھوڑے ہیں ساتھ یہ بچہ ہمارا ہم یہ تک تو چھاتکی اوپر ہے میں نے کبوٹر نہیں کھول دیا ابھی یہ بچہ تیز انہیں گھلا بچہ ہے پھر آگھی چھات چھات سے نکل گیا اور پھر آگے پھر آگا یہ کیا ہے میں نے آپ کو چھوڑا ہمارا بچہا سیدھا نکل گیا اس سائیڈ پہ گیا سیٹن ہم میرا خیہنکبوتر کھول ہی دینے چاہیے چھاتے سے آٹے گئے اب چلن ہی نہیں کھولتے اچھا گئی پیچھا ہی ہوتے گیا بچہ ہمیں اٹھا خیال ہے کہ ہی پیچھے ہی بیٹھ گئے کیونکہ ابھی اس کے اچھی عالت نہیں ہونے کی ایسے ہی انہیں چھتوں پر بیٹھ گئے بیٹھ کے واپس آئے گا یہ جو نیچے کے ہوتے ہیں ان کا ایک فائدہ ہے ہوتا ہے یہ جالوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں جال پہ یہ بیٹھتے ہی نہیں یہ جوڑا توڑا ہے لیکن بچہ پیچھے ہٹ گیا اب اوپر جاگے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف گیا ہے چلے میں تب تک ویڈیو سرابت کرتا ہوں دیکھتا ہم آتا ہے تو میں ویڈیو شروع کروں گا جی تو دوستو میں بچے کو والے کو پلٹا رہا تھا تو ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھے آگیا چانک سے اوپر گھوم رہا تھا پہلے وہ پیچھے اوپر والا چھات ہے ادھر بیٹھا ہے ادھر سے چین نے اڑایا تو نیچے آگیا یہ میرے کزن کی چھات پہ بیٹھ گیا لیکن اس کے وہ نہیں بیٹھا اڈے پہ نہیں بیٹھا چھات پہ ماشاءاللہ کل دیکھیں بچے کی گھوم پھڑ کے آگیا اب اس نے جب ایک دفعہ اوپر جانا ہے پھر اس نے کچھا لنا ہے تو جب اس دفعہ یہ خجل ہو کے آگیا تو سمجھے جی چھات پہ یہ ماشاءاللہ ہم نے پھر آیا جی بچہ ایک آڑا ہو گیا یہ سمجھے جی پھر چھات پہ پکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ایک دفعہ جو ہے نا دیں گے آج کیونکہ مجھے چھوٹی ہے پھر چھوٹی ہے پھر 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 چلے جانا ہے تو آج میں اثر کی نماز پڑھ کے پھر جو نا اس کو ایک دفعہ پڑھ دوں گا تو انشاءاللہ تعالی اسے جو ہے نا یہ اور مزید پھکا ہوتا جائے گا چھاتے پہ تو وہ بچے کو پھر لٹا رہا تھا وہ بچہ ہو گیا تھا کچھ پوٹ اس نے روپی ہوئی تھی اپنی ساتھ اس کو بھی میں بٹھاتا ہوں نا اس کے ساتھ اس کو لگانا ہے چھاتے پہ وہ جو ہے ہمارے کمہ گر کبوتر ہے جو ہے اس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک جو ہے نا کھانے میں تین کبوتر جو ہے نا ڈیوٹی سن انجام دے رہے ہیں اس کی سیکھنے کی تو اس میں اس کا باپ ہے یہ یہ بھی آگیا اور مادی ہماری نکل گئی ہے بلندیوں میں مادی نے ڈالی ہے اور مادی بلندیوں میں یہ ذرا کہلیں کہ دو خوالتی ہے مادی اچھی ہے مادی گھر کے موٹیاں والا اس کی پٹھی ہے وہ اڑنے والی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اڑنے والا ہو تو وہ نکل جاتی ہے تو یہ آگیا ہے اور وہ بلندیوں میں نکل گئی ہے اب دیکھیں وہ کس ٹائم آکے بیٹھتی ہے ٹائم لگا آکے آئے گی آج کیونکہ موسم بھاج صاف ہے کاپ بھی اٹھا ہوا ہے ہمارے شہر میں بچے ہوں گا تو دیکھیں آپ کہ کب آتی ہے وہ نیچے مجھے دینا زیادہ آ رہی کیونکہ وہ میرا خیال ہے باندھ ہو گئی ہے چمات میں چلی گئی اور باندھ ہو گئی ہے تو باقی یہ بچہ تو ہمارا ہمارے شہر سے آگیا یہ بھی کبوترہ آگیا ہے مادی اوپر ہے تو یہ تھی ہماری کبوتروں کی بریڈنگ پراغرس اور اوڑال سورت حال ان کی تو اس سے پہلے ہمارا ایک کالا نکل گئے ایک وہ شیخ مالی مادی تھی وہ بھی نکل گئی وہ تو میری غلطی کی وجہ سے نکلی اس کو سوکڑا ہو گیا وہ بات تھا میں نے سوچا اس کو چھات پر لگاتی ہے میں نے اسے اسے امپر پھینک ہے کہ چلیں یہ دیوار پر بیٹھ جائے گی اور اس کو بتا لگ جائے گا وہ ڈائریکٹی اٹھ گئی ہے دیوار پر بیٹھ ہی نہیں تو ایسا ہی خجل خراب ہو گئی تو مجھے نہیں ملی کہ وہ کہاں گئی ہے تو کالا بھی ایسے ہی دو ہے شام تک تو زلیل ہو تا رہا ہے گھر ڈون تا رہا ہے لیکن نہیں اسے گھر ملا بھڑا تھا بچا رہا تو کسی کہتے چاہے گیا اچھا اگر بوتر تھا ایسے ہمارا تو کالی پٹھی دو ہے ہمارے پاس اس کو ابھی ہے کسی کسی کے سال پی اڈپ کر کے ہم پھر کالا بچا لے کے ہم اپنے قدم سے تو میر کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کا ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے نا فینسی پیجن کے حوالے سے ہوگی فینسی پیجن کی مکمل بریڈنگ پراؤگرس آپ کے ساتھ شیئر کروں کیوں کہ پھر سے جوڑوں نے انڈے دے لیے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس پر بنائیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں خیال رکھئے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ